السلام علیکم خواتین و حضرات ہم مرزا غالب کی غزر پڑھ رہے ہیں دیکھ کر در پردہ گرمے دامن افشانی مجھے اس کے ایک شیر کا مطلب ہم پرسوں آپ کے خدمت میں پیش کر چکے ہیں یعنی شیر نمبر ایک کا مطلب آج ہم اس کے شیر نمبر دو پر بات کریں گے تو اس کا دوسرا شیر ہے بن گیا تیغے نگاہے یار کا سنگے فسان مرحبا میں کیا مبارک ہے گرہ جانی مجھے تیغ کا مطلب ہوتا ہے تلوار اور نگاہے یار کا مطلب ہوتا ہے محبوب کی نگاہ یا محبوب کی نظر یہاں آپ اس سے مراد محبوب کی آنکھ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ مشہور یہ ہے کہ محبوب اپنے عاشق پر جب وار کرتا ہے تو پہلا وار اس کی نگاہوں سے ہوتا ہے اس کی آدائیں اس کے ناز اس کے نخرے یہ مرحلہ ذرا دیر میں آتا ہے تو جب بھی محبوب آشق کو کسی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ اپنی نظریں اس کے لیے استعمال کرتا ہے یعنی اپنی آنکھیں استعمال کرتا ہے سنگے فسان سنگے فسان کہتے ہیں وہ پتھر جس پر کوئی چیز تیز کی جاتی ہے یعنی تلوار یا چھری یا خنجر اسے عام زبان میں سان بھی کہتے ہیں لیکن یہ غالب نے یہاں پر سان کی جگہ سنگے فسان استعمال کیا ہے یعنی وہ پتھر استعمال کیا ہے جس پر رگڑ کے کسی بھی چیز کی دھار بنائے جاتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ اپنی کوئی چھری یا کوئی کینچی یا چاکو کوئی چیز تیز کروانے کیلئے لے کر جاتے ہیں تو جو آدمی تیز کر رہا ہوتا ہے اب تو زمانہ تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا ہے اس لیے اب وہ اس کی جگہ مشین آگئی ہے وہ پتھر گھونتا ہے اور اس کے اوپر یہ کوئی بھی چیز جو آپ کو تیز کرانی ہو وہ رکھ دیتے ہیں اور اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو اس سے وہ تیز ہو جاتی ہے تو پہلے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے وقتوں میں کوئی تیز پتھر دے کر تلوار یا خنجر وغیرہ کی دھار پر پھیرا کرتے تھے جس سے وہ تیز ہو جاتی تھی تو اس کو سنگ فسان غالب نے استعمال کیا ہے تو آپ بھی اس کو سنگ فسانی استعمال کیجئے اس شیر میں مرحبہ کا مذہب ہوتا ہے واہ واہ شاباش گرہ جانی کا مطلب ہوتا ہے سخت جانی یعنی جان کا بمشکل نکلنا یہاں پر آپ یہ معنی بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس شیر کی کچھ شرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کے سیدھے سیدھے معنی کیجئے تو مرزا غالب فرماتے ہیں کہ میری سخت جانی مبارک بات کے قابل ہے کیونکہ اس کی بدولت میں محبوب کی تیغے نگاہ یعنی تیز نظر کے لیے سان کا پتھر بن گیا اب اس کو ذرا تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مرزا دراصل فرما یہ رہے ہیں کہ میں بہت سخت جان ہوں اور مجھے قتل کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے بلکہ یہ بہت مشکل کام ہے اور میرے محبوب کی جو نگاہ ہے اس کے وار میرے اوپر مسلسل ہو رہے ہیں لیکن میری جان نہیں نکلتی اور ہر وار میں محبوب کی جو تیغے نگاہ ہے یعنی اس کی جو نظریں ہیں میری سخت جانی پر رکڑ کھانے سے وہ اور تیز ہوتی جاتی ہے تھوڑا سا غور کیجئے شائرانہ انداز میں مرزا غالب نے کیا بات کہنے کی کوشش کی ہے اس شعر کو آپ اگر چاہیں تو روایتی آشق اور ماشوق کا شعر بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن مرزا غالب نے یہ روایتی آشق اور ماشوق کی شائری ذرا اس معنوں میں کم کی ہے کہ ان کے آشار ان کے اپنے حالات ان کا اپنا زندگی کا مشاہدہ ان کا اپنا زندگی کا متعلہ ان ساری چیزوں سے مل کر بنا ہے مثال تو انہوں نے دے دی کہ بھئی میں بہت سخت جانوں اور میں اپنے آپ کو اس بات پر مبارک بات دیتا ہوں کہ میں محبوب کی جو نگاہیں ہیں ان کی تیغے نگاہ کے لیے یعنی ان کی نگاہوں کو تیز کرنے کے لیے اس پتھر کی طرح بن گیا ہوں جس پر کہ کوئی چیز تلوار یا چھوری وغیرہ تیز کی جاتی ہے لیکن اگر ہم اس کے تھوڑے سے مانے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو مرزا یہ فرماتے ہیں کہ میں بہت سخت جان آدمی ہوں اور مجھے زمانہ اپنے مظالم سے ختم نہیں کر سکتا میں زمانے کے لیے بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہوں یعنی زمانہ مجھ پر جتنے وار کرتا ہے وہ وار ہونے سے میری جان نہیں نکلتی یعنی میں اس کے سامنے ہار نہیں مانتا اور ہر وار میں زمانہ جو ہے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ میری سخت جانی مزید سخت ہوتی چلی جا رہی ہے اگر مل ملا کر ہم اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ زمانے کو ایک طرح سے مرزا غالب انگریزی میں اگر کہہ لیجئے تو چیلنج کر رہے ہیں یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ پر جتنی زیادہ سختیاں کرو گے ان سختیوں سے تم مجھے مار نہیں سکتے اور تمہاری ہر سختی کی وجہ سے میں بلکل ویسے ہوتا چلا جاتا ہوں جیسے کہ کسی چھوڑی یا تلوار کو سان پر رگڑتے ہیں تو اس کی دھار تیز ترت ہوتی چلے جاتی اب یہ بات ذہن میں رکھئے کہ وہ تلوار یا وہ خنجر یا وہ چاکو جس کی دھار بہت زیادہ تیز ہو وہ بہت کام کا ہوتا ہے یعنی وہ اس کے مقابلے میں جو کند ہو جس کی دھار تیز نہ ہو اس کے مقابلے میں اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے تو ہم اس شیر کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں ایک کے مرزا غالب یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر زمانے کے جتنے زیادہ ظلم ہوتے ہیں جتنے زیادہ ستم ہوتے ہیں وہ میری شخصیت کو اور نکھار دیتے ہیں وہ میری شخصیت کو اور زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں تو خواتین حضرات یہ اس کے شیر نمبر دو کے کچھ مشکل الفاظ تھے اور اس کے مانے اور اس کی تھوڑی سی ہم نے شرح کرنے کی کوشش کی اصل میں مرزا غالب کا کلام تو ایسا ہے کہ آپ جتنا چاہیں اس سے نئے سے نئے مطالب نکالتے چلے جائیں لیکن چونکہ یہاں معاملہ نیٹ کا ہے یوٹیوب کا ہے تو ہم بہت زیادہ اس کے مانے کر کے وقت اس میں نہیں لے سکتے ویسے بھی دوست ویڈیو لمبی ہو جائے چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کام کی ہو سے پورا نہیں دیکھتے تو میرے خیال میں ہم نے آج بہت کوشش کر کے آپ کے لیے مرزا غالب کے اس شیر کی جتنی بھی شرح ہم سے ممکن ہو سکتی تھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے کل یا پرسوں انشاءاللہ ہم اسی غزل کے شیر نمبر تین کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آج کے لیے بس اتنا ہی اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ ہم چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے